آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر بہت بہت سواگت ہے ساتھیو اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز نیچے اس طرح کے ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے اگر سبسکرائب کر لیا ہے تو بہت بہت شکریہ آج ہم جانیں گے ایک ایسی اپلیکیشن کے بارے میں جو ہمیں بتائے گی کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے یا نماز کے ٹائم میں ابھی کتنا وقت باقی ہے تو وہ اپلیکیشن آپ پلیز سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کی لنک میں ڈسکریپٹن میں دے دوں گا تو چلیے ہم اوپن کر لیتے ہیں اس اپلیکیشن کو اس اپلیکیشن کا نام ہے سالاتک جی ہاں اسے ہم اوپن کر لیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بائی ڈیفالٹ یہ آپ کی لوکیشن ایکٹیویٹ ہو جائے گی اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم کی کتنا ٹائم ہو گیا ہے اور اثر کے وقت میں کتنا ٹائم ابھی باقی ہے جی ہاں پندرہ منٹ ابھی اثر کے ٹائم میں باقی ہے اور فجر کتنے وجہ ہو رہی ہے سن رائز یعنی سورج کتنے کس وقت نکل رہا ہے زہر کس ٹائم سے شروع ہوتے ہیں زہر کا وقت کس ٹائم سے شروع ہوتا ہے اثر کا ٹائم کب شروع ہو گا یہاں ابھی دیکھ رہے ہیں آپ چار بچ کر تینتیس منٹ ہوئے ہیں اور اثر کا ٹائم چار بچ کر انتالیس منٹ پر شروع ہو گا تو ابھی پندرہ منٹ باقی ہیں جو سائیڈ میں دکھا رہا ہے یہاں مغرب چھے پچپن پر ہے آج اور عشاء آٹھ پچیس پر عشاء کا وقت شروع ہو جا رہا ہے تو یہ تھے اس کی فیوچر اور اگر اثر کے وقت میں کچھ آپ کا غلط ٹائم دکھا رہا ہے تو یہاں پہ سیٹنگ پہ جائیں یہاں پہ کلک کر کے پریئر ٹائم کلکولیشن پر کلک کر دیں پھر الاسر جرسٹک میتھوڈ پہ کلک کر لیں اس کے بعد اگر آپ کے میں شافعی مالکی ہمبلی والا آپشن آن ہے ایسے تو اسے ہنفی کر لیں اگر آپ جس مسئلہ کے ماننے والے ہیں آپ اسے کر لیں اگر شافعی مالکی ہمبلی میں سے ہیں تو اس پر ٹک لگا دیں اور اگر ہمبلی میں ہنفی میں سے ہیں تو اس پر ٹک لگا لیں اسے کیا ہوتا ہے کہ اثر کے وقت میں شافعی مالکی اور ہمبلی کے یہاں ایک مثل سایہ ہو جانے پر اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور ہنفی کے یہاں دو مثل سایہ ہو جائے تب اثر کا ٹائم شروع ہوتا ہے بس اور کچھ نہیں ہے تو چلیئے اسے ہم نے جان لیا ہے اور آگے ہم دیکھتے ہیں اس میں اور کیا کیا پروگرام ہے تو یہاں پہ یہ ہے موسکیو جیسے آپ کہیں پہ جگئے ہوئے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں پہ مسجد ہے یا نہیں ہے تو آپ یہاں پہ کھلک کر کے اسے ایک کلومیٹر یا دو کلومیٹر یا جتنے پہ سیٹ کرنا چاہیں اتنے پہ سیٹ کر لیں اور پھر جو سب سے خریب میں مسجد ہوگی وہ آپ کو سب سے پہلے دکھائی دے گی اور جتنا آپ نے سیٹ کیا ہوگا اس رینج میں جتنی مسجدیں آ رہی ہوں گی وہ ساری آپ کو یہاں پہ دکھائی دیں گی میں بلکل گرامیڈ میں ہوں اس وجہ سے نہیں دکھ رہا ہے چلیئے انٹرنیٹ آن کر دیتے ہیں تو انٹرنیٹ آن کر کے دیکھ لیتے ہیں ہمارے یہاں سے دس کلومیٹر دور پر ایک مسجد ہے جو کی گوگل میپ پہ ہے وہی شاید دکھائے چلیئے نیٹورک کمزور ہے ہمارا اس وجہ سے نہیں دکھا رہا ہے یہ بلکل صحیح طریقہ ہے آپ یہاں پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور پھر یہاں پہ ہے یہ علارم جی ہاں سجر کے وقت آپ وائبریشن کرنا چاہتے ہیں یا علارم لگانا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ کلک کر کے سجر کی آزان تک کرنا چاہتے ہیں کون سی آزان سنیں گے مدینہ والی سنیں گے کہاں والی سنیں گے مکہ والی یہ دیکھئے ہے یہ مدینہ والی ہے آپ کسی بھی اور یہاں پہ جو ہے یہ ایڈیڈ پہ کلک کر کے آپ اپنی جی ہاں آپ اپنی ریکارڈنگ بھی یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں ریمائنڈر آپ کلک کر سکتے ہیں ریمائنڈر پہ آپ پانچ منٹ دس منٹ کتنے منٹ کا آپ ریمائنڈر رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد پھر یہ آ جاتی ہے یہ قبلہ آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں آپ کا قبلہ سیٹ ہو جائے گی دیکھئے ہم جیسے جیسے موبائل گھما رہے ہیں قبلہ وہ اس وقت چل رہا ہے تو بس یہی فیچر ہیں اس کے اور باقی آپ جیسے جیسے اس میں انٹر ہوں گے اور جتنا آپ اس میں ٹائم لگائیں گے وہ اسنا آپ کو معلوم آپ کی معلومات بڑھتی جائے گی یہ ہے کلک آٹھ منٹ سات منٹ اٹھاون سیکنڈ ابھی اسر کے ٹائم میں باقی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک یہ کلر ہے یعنی یہ کلر یہ جہاں سے کلر شروع ہوا ہے اس ٹائم سے زہر کا ٹائم شروع ہوا تھا اور یہ جہاں تک انٹ ہے وہاں تک زہر کا ٹائم ہے اور یہ جتنا ابھی باقی ہے تھوڑا سا یہ جتنا ابھی تھوڑا سا باقی ہے یہ ابھی زہر کا ٹائم اتنا باقی ہے یعنی سات منٹ کا ٹائم ابھی باقی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر لیں کیونکہ لائک سے پتا چلے گا کہ میری ویڈیو میں نے اچھے طریقے سے بنائی تھی یا نہیں اور اگر نہیں پسند آئی ہے تو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے خدا حافظ